قصیر الفائدہ اور عظیب المرتبہ وظیفہ جن لوگوں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے الحمدللہ وہ لوگ آج بہت خوشحال ہیں چاہے دنیا بھی ہوں ان کے مالی علات ہوں یا ان کے گریڑی علات ہوں یا کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائی ہے اور دوسری یہ ہے کہ ان کی جو گریلی مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرما دیا یعنی ان کے گھر کے اندر خیر و برکت آگئی ایسا وظیفہ ہے قصیر الفائدہ عظیب المرتبہ وظیفہ جن دوست احباب نے کیا ہے الحمدللہ وہ آج دعائیں دے رہے ہیں کرنا اب نہیں یہ ہے صرف تین عمل کرنے ہیں اتنے زیادہ کام نہیں ہے نمبر ایک آپ نے استغفار پڑھنا ہے استغفراللہ ربی من کل زم و عطوب علیہ سو مرتبہ نمبر دو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صل اللہ علیہ وسلم اللہ مسلح علیہ پڑھ لیں یا کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اور نمبر تین تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ آخر میں ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے نمبر ایک استغفار نمبر دو درود پاک نمبر تین تیسرا کلمہ واللہ اکبر تک سو مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ آپ نے ایک مرتبہ آخر میں پڑھ لینا ہے اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے یہ وزیبہ آپ نے صبح اور شام دو مرتبہ کرنا ہے صبح بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ دن میں ایک مرتبہ ضروری کر لیں اس کے فواد یہ ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کسی کرز میں جکڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے خلاصی نصیب فرمائیں گے اگر دشمن کا کوئی خوف ہے آپ کے دل میں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائیں گے اگر کسی کی محبت آپ کے دل میں آ گئی ہے اور آپ اس محبت کو نکالنا چاہتے ہیں جیسے دنیاوی محبت ہو جاتی ہے کسی کسی کے ساتھ تو اس کے لیے بھی تیسرا کلمہ انتہائی فائدہ مند ہے اچھا اس کے بعد رزق کی کمی ہے تنگ دستی ہے فاقع ہے گریلو والا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت فائدہ مند کسیر الفائدہ ہے اور آخرت کے بالے سے آپ خود سوچ لیں استغفار جو کرے گا استغفر اللہ ربی من کل لزم بن وعدوب علی یا اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ ہوتا ہوں وعدوب علی اور میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرف اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ پڑھنے سے آپ کو پتہ کتنا بڑا سواب ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میری طرف آئے مجھ سے کچھ مانگے پھر جو شخص درود پاک پڑے گا آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑے گا وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا پھر تیسرا کلمہ جو شخص پڑے گا دنیا بھی لحاظ سے اسے کتنا فائدہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کتنا فائدہ سواب نصیب فرمائیں گے کام جو ہیں وہ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان بندہ اس کام پر لگتا ہے تو آپ برابر کے سواب میں شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے